ایک بہت بری نعمت ہے آنکھ جس سے ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اندھے کو دیکھئے جو اس نعمت سے محروم ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی تو دو آنکھوں کا ملنا یہ بہت بری نعمت ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ ان دو آنکھوں سے محروم ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَبْتَ لَيْتُ عَبْدِ بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّطْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیدوں یعنی دو آنکھوں کے دریہ آزماتا ہوں پھر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اس کے لئے جنت ہے لیکن آج کی آفتوں میں سے سب سے خطرناک جو آفت ہے جس کو ہم کینسر کہہ سکتے ہیں وہ ہے بد ندری نگاہ کا غلط استعمال نگاہ کا صحیح جگہ پر استعمال نہ ہونا جس کی وجہ سے آج ایک بیماری نہیں ہزاروں بیماریاں ہیں جو سماج میں پنپ رہی ہیں صرف بد ندری کی وجہ سے ندر کے غلط استعمال کی وجہ سے اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا قل للمؤمنین یغضو من ابسارهم ایمان والوں کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گویا کہ جب نگاہیں نیچی ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتی ہیں اور ایک انسان نگاہیں اگر نیچی نہیں رکھتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتی ہیں نگاہ کیا ہے نگاہ اصل میں برائی کا پہلا زینہ ہے نگاہی سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں برائی کے راستے ہموار ہوتے ہیں اسی لئے ایک شاعر کہتا ہے نظرتن فابتسامتن فسلامن فکلامن فموعدن فلقاؤ ایک نگاہ پرتی ہے پھر مسکراہت بکھیری جاتی ہے پھر گفتگو ہوتی ہے پھر وعدہ ہوتا ہے پھر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ نگاہ ہے جس نے ملاقات تک یا زینہ تک ایک انسان کو پہنچایا تو گویا کہ نگاہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضن العین النظر آنکھ کا زینہ یہ ہے کہ ایک انسان دیکھے گویا کہ دیکھنا بھی دراصل زینہ کرنا ہے اگر ایک انسان صحیح جگہ پر اس آنکھ کا استعمال نہ کرے کتنے بیمار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے پردے کی جگہوں کو دیکھتے ہیں دروازے کے پاس سے یا کھرکی کے سامنے سے دوسروں کے پردے کے مقامات کو دیکھتے ہیں یہ نہایت ہی گھٹیہ عادت ہے اور نظر کا بہد غلط استعمال ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَنِ اتَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَوْ عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ وَلَا قِسَاسِ جو آدمی کسی کے گھر میں ان کی اجادت کے بیغیر جھانکتا ہے اور اس کی آنکھ کو پھور دیتے ہیں تو کوئی دیت اور کوئی اقساس نہیں یعنی کھرکی سے کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھ رہا تھا اور انہوں نے کوئی چیز پھینکی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی دیت کوئی اقساس نہیں ہے کیونکہ اس نے کسی کی حرمت کو پامان کرنے کی کوشش کی خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنگی کر رہے تھے اسی بیچ ایک صاحب نے آپ کے دروازے کے پاس سے اندر میں جھانکا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو کہا اگر میں جانتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اسی کنگی سے تمہاری آنکھ پھور دیتا اجادت اس لیے رکھی گئی ہے کہ نگاہ نہ پر جائے تو اجادت لے کر داخل ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ بدنگاہی سے بچا جا سکے میرے بھائیو ایک آدمی بری نظر ڈالنے سے کب بچ سکتا ہے جبکہ وہ یہ سوچے کہ جیسے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پردے کے مقامات کو کوئی دوسرا دیکھے ویسے ہی ہم بھی دوسروں کے پردے کے مقامات پہ نگاہ نہ ڈالیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے بدنردری کا یا بری نظر کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر ایک انسان کو مریض دل بنا دیتی ہے ایک انسان بیمار طبیعت بن جاتا ہے اور اس کی عجیب کیفیت بننے لگ جاتی ہے صرف بری نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اور دل میں عجیب طرح کا اتراب پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حید علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا علی لا تتبع نظرت النظرہ فَإِنَّا لَكَ الْأُولَى وَلَيْثَتْ لَكَ اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر معاف نہیں اگر نظر اتفاق سے پر جاتی ہے غلط مندر پر تو نظر ہم پھیر لیں گے لیکن ایک نظر کے بعد پھر دوسری نظر ڈالنا حرام ہے جائد نہیں ہے نگاہیں پس رکھنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے اور ایسی فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا سے بری چیز یہ ہے کہ ایک انسان نفس کی غلامی سے بچ جاتا ہے ایک انسان جہنم کے دروازے پر جانے سے بچ جاتا ہے کیونکہ بدنگاہی ہی اس کو زنا تک پہنچا دیتی ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی عقل پختہ ہوتی ہے ورنہ ایک انسان جو بری چیزیں دیکھتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس کی عقل جو ہے نا پست ہونے لگتی ہے تو اسی لیے ایسی چیزوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے کیسے بچ سکتا ہے ایک انسان سب سے پہلے نمبر پر اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی نگرانی میرا خالق میرا رب کر رہا ہے جب یہ احساس ایک انسان کے اندر پیدا ہوگا تو بری نظر نہیں ڈال سکتا کیونکہ رب نے کہا یعلم خائنة العین وما تخفیص صدور کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے جب ہم کسی گندی چیز پر نظر ڈالتے ہیں یا کسی عورت جو گزر رہی تھی اور پردہ نہیں کیے ہوئی تھی اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے نظر ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جبکہ ہم نے نظر ڈالا تھا اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا تھا تو معمولی انسان سے ہم چھپتے ہیں لیکن رب سے شرماتی نہیں تو یہ ایک ایسا نکتہ ہے کہ اگر ایک انسان اس کو دھیان میں رکھتا ہے تو بدن نگاہی سے بچ سکتا ہے اس لیے امام جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا بِمَا يُسْتَعَانُوا عَلَا غَدِّ الْبَسَرُ کیا کریں کہ نگاہیں نیچی رکھ سکیں یا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ نگاہیں پست ہو سکیں نگاہیں نیچی رکھ سکیں تو انہوں نے کہا تھا بِعِلْمِكَ أَنَّ نَضَرَ اللَّهِ أَسْبَقْ اِلَا مَتَنَذُرُهُ تمہارا یہ سوچنا کہ جس چیز کو تم دیکھنے جا رہے ہو اس کو دیکھنے سے پہلے اللہ طرح تجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ احساس ہوگا تو بدنگاہی سے ہم بچ جائیں گے دوسرے نمبر پر یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ آنکھ جس سے ہم غلط منظر دیکھتے ہیں کل قیامت کے دن یہ آنکھ ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے تیسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ دونوں کندھے کے جو فرشتے ہیں ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے جس غلط منظر کو دیکھا تھا یا انٹرنیٹ پر جو غلط منظر اکیلے میں چھپ کر کے دیکھ رہے تھے وہ سارا منظر فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں سب کے سامنے میں چلا دیا جائے گا پلے کر دیا جائے گا ہمارے سامنے اور سب سے آخری نقطہ یہ سمجھنا کہ یہ دھرتی بھی جہاں پر بیٹھ کر کے ہم نے بدنگاہی کی تھی غلط منظر کو دیکھا تھا یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اے اللہ اس بندے نے فلا جگہ پر بیٹھ کر کے غلط منظر دیکھا تھا تو اگر یہ چار طرح کی نگرانی کو اپنے اوپر تاری رکھیں گے تو عجیب طریقے سے ہم بدنگاہی سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدنگاہی سے بچائے آمین وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ